موسیقی السلام علیکم ناظرین ہندوستان کے 1857 کے جنگ آزادی کے لڑائی میں شہید ہونے والے گمنام شہید مولانا پیر علی خان جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں مولانا پیر علی خان جس نے یہ اعلان کرتے ہوئے برطانوی فوجی طاقت کے خلاف لڑائی کی کہ کسی کے مادرے وطن کی آزادی کے لیے اپنے آپ کا قربان کرنا اپنے ملک سے محبت کا ثبوت ہے 1820 میں ریاست آزم آباد جلا کے محمد پور گاؤں میں مولانا پیر علی خان پیدا ہوئے تھے ان کے والدے محترم مہر علی خان تھے جب ایک نوجوان پیر علی خان نے اپنے علم کی پیانس بچھانے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑا اور عربی فارسی اور اردو زبانوں میں محارت حاصل کی اور آخر کار ایک کتاب فروش کی حیثیت سے پاتنا میں رہ گئے انگریزی حکمرانوں کے زیادتوں کے خلاف ان کی مخالفت نے انہیں مقابی انقلابی کانسل کا رکن بننے پر مجبور کر دیا مولانا پیر علی خان نے ایک برطانوی حکومت کے افسر مولوی محمدی کو اسلح کی خریداری میں مدد کرنے کے لیے رازی کیا جس کی مدد سے اس نے تانا پور میں انگریزی فوز کے کیام پر بہادور حملہ کیا اس سے ناراض ہوئے برطانوی فوز کے افسران نے فور جولائے ایٹین ففٹی سیون کو مولانا پیر علی خان اور انقلابی کانسل کے مزید فورٹی تری عراقین کے ساتھ گرفتار کر لیا تھا مولانا اور ان کے پارٹی کے ممبروں کے خلاف کیے گئے اس مقدمے کی سماعات تاریخ میں پارٹنا ساجش کیس کے طور پر درج کی گئی ہے اس معاملے میں مولانا اور ان کے نو پیروی کاروں کو ویلیم ٹائر نے فانسی کا موت کی سجا سنائی تھی مقدمے کے سماعات اور تحویل میں ہونے کے دوران مولانا پیر علی خان پر کئی طرح کا تشدد کیا گیا تھا تاکہ ان سے انقلابی کانسل کے ممبروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے جب مولانا پیر علی خان کے جسم پر زخم آئے تھے تب بھی مولانا پیر علی خان نے مو تک نہیں کھولا آخر میں مولانا پیر علی خان نے حمد سے اعلان کیا بعض اوقات کسی کے جان بچانے کے لیے چالاکی سے کام کرنا پڑتا ہے لیکن زندگی کی بچت ہر موقع اہم نہیں ہے بعض اوقات کسی کو اپنے مادر وطن کے خاطر اپنے جان دینا پڑتی ہے پھر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا مادر وطن سے محبت کا ثبوت ہوگا آپ نے میرے ساتھیوں کو میرے آنکھوں کے سامنے فانسی دے دی آپ اور آپ بھی بہت سے فانسی پر لٹکائیں گے تم مجھے بھی مار سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا آپ اور نہ ہی کوئی طاقت اس مٹی کے بیٹوں کو دبا نہیں سکتے جو اپنے مادر وطن کو آزاد کرنے کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے اس جنگ میں ہم نے جو خون بہایا اس سے ہمارے ملک کے آزادی پسندوں میں آکھ بھٹک اٹھے گی آپ کی حکومت اور آپ یقیناً کہر کے ان شعلوں میں راکھ ہو جائیں گی مولانا پیر علی خان کو سجائے موت سنانے والے ویلیم ٹائر نے اس بہادر واقعے کی تفصیلات درج کی اس ناکارہ جواب پر مستمل انگریزی افسر نے ان کے ہاتھوں اور پیروں پر سختی سے باندے رکھے تھے اور ان پر مزید شیطانانہ تشدد کیا آخرکار مولانا پیر علی خان نے فانسی کے پندے پر چڑھتے رہے جب انہوں نے موت کو وقار کے ساتھ استقبال کرنے والے فانسی والے آدمی کی رسی کو چھوما اور یو سیون جولائی ایٹین ففٹی سیون کو شہادت پائے